السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایکسرسائز 18.2 آج جو فارمیٹ ہے ایکسرسائز کے کوشنز کا وہ ہے 5, 6, 7, 8 اور 9 کوشن نمبر 5 پریویس ویڈیو میں ہم انورس ویریشن کے کونسپ پر بات کر چکے تفصیل سے اور ایکسرسائز کا سلوشن بھی دے چکے اب اسی سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائز کے سوالات ہم کرنے والے ہیں پہلا یہ کوشن نمبر 5 یہ آپ کے سامنے موجود ہے If Y varies inversely as X کوشن نمبر 5 سے بات شروع کر رہے ہیں اس پرنٹ This one اوکے یہ کوشن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ٹائم بچاتے ہوئے نیکس سکرین پر یہ آگیا ہے وہ کوشن نمبر 5 If Y varies inversely as X اگر Y X کے ساتھ varies کریں inversely and Y is equal to 10 when X is equal to 3 جب X کی value 3 تھی تو اس وقت Y کی value تھی 10 تو کہہ رہے ہیں find Y Y معلوم کریں when X is equal to 10 تو اگر X کی value 10 ہو جائے تو پھر اس وقت Y کی value کیا ہوگی لیکن اس پرنٹ سوال کرنے کا قائدہ اور concept ہم previous ویڈیو میں تفصیل سے discuss کر چکے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا ایک منٹ کے لئے آپ اس کو focus کر لیں کہ یہاں Y اور X inversely vary کر رہے ہیں جب دو quantities inversely vary کرتی ہیں تو ایک quantity میں اضافے کی وجہ سے دوسری quantity میں کمی ہوتی ہے یا ایک quantity کی کمی کی وجہ سے دوسری quantity میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ inverse variation میں کہلاتی ہیں تو یہاں پر Y اور X inverse variation میں آئیے سٹرینڈ دیکھیں کیسے question solve کریں گے توجہ رہا ہے solve جو statement ہے اس کے مطابق کیا کرنا ہوگا yes according to given condition یہ ہے Y and this is X تو Y جو ہے وہ inversely proportional ہے proportional کا sign آ گیا پھر آپ نے لکھنا ہے one upon X کیونکہ inverse proportion میں ہمیشہ one upon کر کے denominator میں X کو لکھا جائے گا پھر آپ جانتے ہیں کہ proportional کے sign کو is equal to میں change کریں گے تو یہاں پہ question لگائیں گے K one upon X اوکے پھر K1 سے multiply ہو جائے گا تو Y is equal to کیا ہو جائے گا K1 دا K اور upon X اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں strand یہ X یہاں left پر چلا جائے گا multiply میں تو یہ ہو جائے گا X Y is equal to K اس کے بعد side change کر دیں تو K is equal to X upon Y اور اس کو نام دے دیں گے equation number one کا یہ آپ کی first equation آگر سوال کرنے کا قاعدہ سنویلی strand یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے inverse proportion کا relation لگانا ہے پروپوشل کے sign کو اس equal to میں change کر کے constant K لانا ہے اور پھر اس constant K کی صورت میں ایک equation بنے گی جس کو ایکویشن one کا نام دے دیں گے اور ہمارا target ہوگا K معلوم کرنا جب تک K معلوم نہیں ہوگا تب تک آگے question نہیں بڑھ سکتا constant اور variation کا معلوم کرنا ضروری ہے کیسے معلوم ہوگا اس کے لیے جو initial conditions کے بانے اسے استعمال کریں گے initial condition اسٹرونٹ کسے کہتے ہیں شروع میں دیکھیں Y کی value 10 اور X کی value 3 لکھے ہوئی ہے یہ initial conditions کہلاتی ہیں جو ہر question میں given ہوں گی اس کے لحاظ سے تو یہاں پر initial conditions Y اور X کی value کو equation one میں استعمال کرتے ہوئے K نکالیں گے ایک اور equation بن جائے گی K کی قیمت کو اس equation one میں put کر دیں گے اور اب جو equation بنے گی اس کو equation two کا نام دے دیں گے اب اس equation two کے اندر کسی بھی ایک value of variable کو put کر کے دوسرا value of variable نکال سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو اب مثال کے طور پر یہاں پہ کیا کرنا ہے توجہ رہا ہے yes اب آپ چاہیں تو heading ڈالنے کیا ہے آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے K کی value put کرنی ہے K نکال heading ڈالنے بغیر ہی کرتے ہیں by putting یہاں میں لکھ رہا ہوں صرف put x is equal to y is equal to 10 ہے پہلے چلے ایک ہی بات ہے کچھ بھی لکھ لیں y is equal to 10 and x is equal to 3 in equation 1 equation 1 میں put کر رہے ہیں تو دیکھیں instrument کیا ہو جائے گا یہ equation 1 implies that کہ اپنی جگہ اور equation 1 موجود ہے x کی جگہ آ جائے گا 3 پہلے x ہے تو 3 لکھ دیں گے پھر y کی value آ جائے گی 10 تو 3 ڈینزہ کیا ہو جائے گا 30 تو آپ نے دیکھا k کی value 30 آ گئے یہ جو k کی value 30 حاصل ہوئی ہے strength اس کو equation 1 میں put کر دیں گے 14 30 ہو جائے گا اور اس کو نام دے دیں گے equation number 2 دیکھا آپ نے جو format بتایا تھا اس کے مطابق چل لیں equation 1 بنی k کی فرم میں initial condition کو استعمال کرتے ہوئے k نکال لیا اس k کو equation 1 میں put کیا پھر ایک equation اور بنی x y is equal to 30 اس کو equation 2 کا نام دے دیا اب آپ کو جو value معلوم کرنی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا چاہیے تب اور سے دیکھیں آپ کو find y کیا معلوم کریں find y معلوم کریں when x is equal to 10 تو جسٹ کرنا یہ کہ یہاں پہ x کی value put کریں question 2 میں 10 اور y کی value نکال لیں that's it یہاں پہ کیا کرنا ہے پھر سے دیکھیں put x is equal to 10 کہاں سے پتا چلی آپ کے بات یہ question میں given ہے یہ نہیں اور y کی value نکال لیں تو equation 2 implies that دیکھیں کیا ہو جائے گا استعمال equation 2 implies that x sorry x کی تو value put کرنی تھی ہم نے put ہی نہیں کی x کی value یہاں پہ put کریں گے کیا put کریں گے استعمال 10 تو یہاں پہ x کی جگہ 10 put کر دیں اور multiply y y کی value چاہیے is equal to 30 اب آپ کو چونکہ 10 دونوں طب سے 10 کے table سے آپ کاٹ سکتے ہیں تو 10 1 10 10 10 1 10 10 3 30 تو y کی value finally کیا جائے گی اور سے دیکھیں 3 اوکے یہ 1 y ہو گیا اور 3 رہ گیا تو required value ہو گیا that that be your answer یہ جواب ہو جائے گا آئیے question 5 کے بعد question 6 کرتے ہیں question 6 the volume v of a gas the volume v of a gas varies inversely as square root of the pressure p یعنی volume v of pressure p کے درمیان ایک inverse variation ہے کیسے کا volume v of a gas varies inversely as square root of the pressure p of the gas کہہ رہے آگے v is equal to 12 and p is equal to 9 اگر v 12 ہو volume of pressure 9 ہو پہ initial condition دیتی تو کہہ رہے ہیں find p پھر p بتائیے جب volume 4 ہوگا pressure بتائیے جب volume کی value 4 ہوگی دیکھیں سوال حل کرنے کا قاعدہ وہ ہی ہے جو اوپر statement اس کو استعمال کر کے inverse variation بنائیں گے پھر constant k introduce کریں equation 1 میں initial condition جو given 12 اور 9 اس کو استعمال کر کے k نکال لیں equation 2 بن جائے equation 2 میں پھر آپ نے p معلوم کرنا ہے v کی value for put کر سمجھ رہے ہیں بات کو آپ کے سامنے format آگی 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 سٹوان دیکھیں کیسے solve solve from given statement volume v inversely proportional ہے inverse proportion ہے square root of pressure لگنا پڑے گا صحیح پھر یہاں پہ proportional کے sign کو change کر کے k لگائیں گے k 1 سے multiply okay k ہو جائے گا square root of p square root of p v کے پاس بھیج دیجئے تو multiply میں چلا جائے گا v multiply square root of pressure p پہلے آپ square root والی value لکھ لیں v بعد میں پہلے v square root بعد میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا is equal do k پھر side change کریں جب آپ root of p side change کرتے ہیں تو sign تبدیل نہیں ہوتی آپ کو بتایا تھا اس کو نام دیں گے equation number 1 کا یہ equation 1 آگئی اب اس equation 1 میں آپ k k value find out کرنی کیونکہ جب k k نہیں نکلے گا constant of variation آگے question نہیں پڑھ سکتا اب k k کو معلوم کرنے کے لیے initial condition استعمال کرتے ہیں وہ condition یہ دی ہوئی ہے کہہ رہے کہ when p is equal to 12 then p is equal to 9 یہ initial conditions کہلاتی ان کو استعمال کیجئے تو یہاں put کر دیں کیا put اور کہ میں یہی color استعمال کر لیتا ہوں کیا put v is equal to 12 and p is equal to 9 کہاں سے پتہ چلا یہ question میں آپ کو given دیا ہو ہے اس کے بعد equation one implies that yes کیمت پٹ کر رہے ہیں تو k is equal to دیکھیں v کی جگہ یہاں پر اور سے دیکھیں v کی جگہ کیا آئے گا 12 multiply square root of p پی پی پریش ریس کی جگہ آجائے گا 9 ایک ہی لائن میں کرنا چاہیں تو کر لیں is equal to 12 multiply 9 کا square root کیسے نکالتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں 3 multiply by 3 3 3 9 square root میں 2 ایک جیسے number کا جب پیر بنتا ہے تو ایک number بہتران سے باہر آجاتا ہے تو is equal to 12 اپنی جگہ رہا 3 by 3 کا pair بنے گا ان میں سے 3 باہر square root ختم پھر 12 3 دا کیا ہو جائے گا سپنٹ بولیے 12 3 دا 36 یہ k کی value حاصل ہو گئے اس کو put کر دیں گے equation number 1 equation 1 implies that yes k کی جگہ آجائے 36 is equal to v multiply square root of p سمجھ گیا side change کرتے ہیں جب side change کرتے ہیں تو sign یں تبدیل نہیں ہوتی v multiply square root of p is equal to 36 this is your equation number 2 yes equation 2 بن گئی question کے format کے مطابق اب یہاں سے آپ کسی بھی variable v یا p کی value نکال سکتے لیکن آپ کو کیا معلوم کرنا ہے پھر سے آج کوشن کی طرف کریں find p p معلوم کریں when v is equal to 4 تو آپ نے just v کی value 4 put کر کے p نکال لینا and that's it put کیا آئے go v is equal to 4 یہ put کر کے کیا نکال لی is p نکال لی سمجھ گئے بات کو بائی پوٹنگ value of v v get کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں board مٹانا پڑے گا تو mode کو مٹا دیں یہاں سے میں یہاں سے مٹا رہا ہوں یہ ہمارا board مٹ کیا اب یہاں پر قیمت پٹ کر دیں equation 2 implies date yes equation 2 سے result ڈکھیں گے آپ کے سامنے موجود v کی جگہ کیا ہے 4 multiply square root of pressure p اپنی جگہ رہا is equal to 36 4 کو بھیج دیں divide میں direct cutting بتائی تھی نا آپ numerator numerator سے cut سکتا 4 9 36 ہوتا ہے direct cut دیں 4 کے table سے آپ کیا ہوگا دیکھیں instrument توجہ رہا square root of p is equal 2 یہاں پہ کیا رہ جائے کر 9 ہمیں تو pressure پی چاہی ہے square root میں پھسا ہو ہے square root سے ازاد کرنے کے لئے دون طرف squaring کی جائے گی تو یہاں لکھیں گے squaring on both sides یا just squaring لکھ دیں squaring on both sides squaring کا مطلب ہوتا ہے دون طرف power 2 لے سے تو power 2 یہاں بھی لگا دیں اس equal to 9 کا square سب جانتے ہیں square سے square root کر جاتا ہے تو pressure P is equal to 9 square کا مطلب کیا ہوتا ہے 9 کو آپس میں دو دفعہ ملٹیپلائی کریں یہاں بھی confusion ہے بعد 9 کو 2 سے کر دیتا نہیں اس کا مطلب 9 9 ملٹیپلائی بھائی 9 تو 9 9 تا کیا ہو جائے گا 81 تو this is the required value of pressure answer question number 7 میں کہہ رہے ہیں if f proportional to 1 1 upon r square دیکھیں یہاں پر student ایک چیز کو درہ سا دیکھ رہے ہیں if force f سے مراد ہے force ار کا مطلب distance ہے آپ نے پڑھا تھا کولم سلو یاد کریں کولم سلو میں دو point charges تھے ان کے دمیان distance r لیا گیا تھا اور ان کے دمیان عمل کرنے والی electric force کو ارگست اس کولم نے اپنے دور میں 1885 میں غالباً ایک قانون دیا تھا کہ دو point charges کے درمیان جو force ہے square of the distance inversely proportional ہوتی ہے یعنی point charge جس کے دمیان فاصلہ بھلاتے ہیں تو force کم ہو جاتی ہے فاصلہ کم کرتے r تو force زیاد ہو جاتی یہ اس سے related numerical ہے تو force inversely proportional square of the distance کے یعنی inversely proportional to r square and f is equal to 8 when r equal to condition دی یہ initial conditions کہلاتی force 8 newton ہے جب فاصلہ 2 meter ہے then find تو کہہ find کریں force بتائیں جب فاصلہ r 5 ہو اور r معلوم کی جی ہے when force یعنی f 24 اب آپ کولم لو سے ذہن اٹھال لیں کیونکہ ظاہر سی بات بات سلوانے وہ نہیں پڑ ہوگا آپ اسے f اور r دو variable کی صورت میں سمجھیں کہ f variable یا quantity اور r یا quantity ہے ان کے درمیان inverse proportion ہے جو آپ کے سامنے کیون ہے f inverse portion a square of r کے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ چیزیں بتانی ہیں initial condition کے ذریعے تو اب solve کرنے کا طریقہ آپ بتا دیا گیا ہے لہٰذا آپ اسی کو استعمال کرنا ہے solution کی طرح میں جا رہا ہوں don't wasting anytime تو سب سے پہلے جو conditions جو variation کے بنے وہ لکھیں گے f inverse variation r square کے ساتھ proportion کو is equal to میں چینج کر دیں تو f is equal to yes constant of variation لگائیں گے upon میں r square r square کو f کے پاس بھیج دی دی تو یہ ہو جائے gah r square multiply f یا f multiply r square لکھ لیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا side change کر دیں تو k is equal to r square multiply f اس کو نام دیں گے equation one کا آپ جانتے ہیں equation one من گئی اب اس میں آپ نے کیا کرنا r اور f کی value fit کرنی ہے جو initial condition کی بن ہے اور معلوم کر لینا ہے k تو put yes f اور f کی value 8 ہے اور r کی value 2 ہے چلے میں پہلے r لکھ دیتا r is equal to 2 and f is equal to 8 اس سے پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے پہلے کون سی value put کر دی ہے ok it's ok r is equal to 2 and f is equal to 8 put کی is ok chal video to دیکھیں کیا ہو جائے گ تو بچھو رہے yes equation one implies that k k hi r ki jah k jah d 2 up square multiply by f f ki jah jah 8 yah par r or f ki value put k d 2 k square k ہوتا ہے student اس کا مطلب ہے 2 کو آپ 2 دفعہ multiply by 2 to the 4 4 8 the 32 k ki value آجائے g 32 k ki value آگئے is k put k k k k k k k k k آگئے اور is equal to r square multiply fk کی value put کرنی ہے اس کے بعد side change کرتے ہیں r square multiply f is equal to 32 یہ جو equation R اور f کے درمیان this is equation number 2 of k جو ہے وہ students find out ہو چکا ہے اس کو equation 2 کہتا ہے اب یہاں پر آپ کوئی بھی مطوبہ variable کی value نکال سکتے ہیں اوکے کیسے نکالیں گے سب سے پہلے کیا تھا یہ پہلا part ہے کہیں f معلوم کریں توجہ رہے کیا معلوم کرنا ہے f معلوم کریں جب r کی value 5 ہے یہی آپ کی heading ہوگی مٹانا پڑے گا تو دیکھیں اب کیا ہو جائے گا یعنی سوال حل کرنے کا format same وہی ہے اور کیا آپ نے یس f بتانا ہے تو آپ لکھ لیں f when r is equal to 5 yes yes f معلوم کریں square سمجھ گے بات پر جو ہے پر جو ہے پھر آپ نے 24 2 کو آپ سمجھ گیا نا بس قیمتیں put کریں آپ سمجھ گئے تو forward کریں ویڈیو کو آگے بڑھیں اب دیکھیں کیا ہو جائے گا یہاں 3 بچے گا اور وہاں 4 بچے گا سوال r square is equal to نہیں r square multiply یہاں 3 دے گیا اور right hand side پہ 4 یہاں سے 3 کو در shift کر دیں گے تو divide میں چلا جائے گا تو r square is equal to 4 upon 3 اب یہاں سے square ختم کرنا ہے کیونکہ ہمیں تو r کی value چاہیے تو taking square root on both side square کو ختم کرنے کے لئے square root دونوں طرف لگاتے ہیں تو taking square root on both side شاید نظر نہیں آئے گا ویڈنگ پہ اور کرنا میں سامنے آجوں گا taking square root on both side کیا ہوگا on both sides نہیں نظر آرہا چلو خیر کوئی بات نہیں ہے ویڈنگ میں بتا دیئے آپ کو سننے لیں دون طرف square root لگاتے ہیں تو دیکھیں instrument کیا ہو جائے گا جب آپ دون طرف square root لگائیں گے تو square سے square root کر جاتا ہے سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے اس بات کو اوکے آئیے r square یہاں بھی square root لگا دیں اور 4 upon 3 اس کو بھی square root میں لگتے ہیں square root سے کر جائے گا everybody knows well یہاں بچے گا اور اس میں آپ دیکھیں کیا کریں اس کو الگ الگ root میں break کر سکتے ہیں اس کو یوں نہیں سکتے ہیں square root of 4 square root of 3 کیونکہ اگر ایک ہی root میں دو نمبر divide ہو رہے ہوں تو ان کو الگ الگ root میں لکھا جا سکتا ہے پھر دیکھیں یہاں پہ کیا 4 کا 4 کے prime factor بنائی ہے 4 کا prime factor بنائیں گے 2 multiply by 2 اور 3 کے تو 3 کا تو پیر بنتا ہے نہیں جیسے نمبر کے ساتھ وہ ایسی رہے جائے گا 2 by 2 اس کا پیر بن گیا تو ان میں سے ایک نمبر بہتر انصر بھارا جائے گا تو یہ آگیا 2 اور upon میں کیا موجود ہے 3 r is equal to 2 upon under root 3 this will be your full and final answer اوکے یہ انشاءاللہ پھر بس اتنے ہی رکھنا ہے آج کے لئے آج کے لئے جو یہ کام اتنے ہی ہو رہا ہے اور next ویڈیو میں آپ کے سامنے دیکھ لیں question number 8 اور question number 9 5, 6, 7 ہو گیا 8 اور 9 یا کر لیتے ہیں بھی اس کو نہیں اس پرنس بس جو ہے 8, 9 اور 10 جو ہے تین سوالات بچیں انشاءاللہ اس کو پھر next ویڈیو میں کریں گے سوالات کرنے کے دوران کوئی غلطی بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواست کار ہیں بہت بس